بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جو ریسپی وہ ہے لزانیا شیٹ تو لزانیا شیٹ بنانے کے لیے ہم نے پہلے سب سے پیارا سب باؤ لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ون کپ میدے کا لے لیا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ایک کپ میدہ ہاف ٹی سپون نمک میدے میں نمک ہا اچھی طرح سے مکس کریں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئے دو عدد انڈے ہیں یہ شامل کریں گے اچھا لزانیا شیٹ جو ہم بزار سے لینے جاتے ہیں تو اس کا کلر ہلکا سا ییلو ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کے اندر فوڈ کلر ڈالیں گے ییلو کلر ایک پینچ تاکہ وہ بزار باری ہمیں لکا جائے اور اس کو انڈے کے ساتھ ہی گوندنا ہوتا ہے کچھ لوگ اس میں سفیدی نہیں ڈالتے زردی کے ساتھ اس کو بوندتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن سفیدی ڈال لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فل انڈے کے ساتھ بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے انڈوں میں ہی بنانا ہے پانی اس کے اندر شامل نہیں کرنا اگر ضرورت ہوئی تو بہت کم پانی شامل ہوگا دو ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون بس اس سے زیادہ ہم نے پانی شامل نہیں کرنا اب ہم اسے ہاتھوں کے ساتھ ہچی طرح جیسے آٹا گوندتے ہیں ویسے ہم گوند لیں گے یہ ایسے تھوڑی سی سٹیکی ہوتی ہے یہ ہاتھوں کو چپکتی ہے کیونکہ اس کے اندر میدہ اور انڈہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے بس آہستہ اس پڑی اگر آپ کا میدہ تھوڑا ساپ کو لگے کہ ابھی صحیح سے گوند نہیں رہا خوشک ہے تو آپ اس میں چند روپ پانی کے ڈال کے تو اس کو آپ گوند لیں تو یہ ڈو ہم نے تک کر لیا تیار اچھا یہ ہارڈ تھوڑی سی نا سخت ہونی جائیے نرم نہیں ہونی جائیے سخت والی ڈو ہو اگر آپ کی ڈو تھوڑی آپ کو لگے کہ نرم ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا میدہ اور ایڈ کر سکتے ہو ہارڈ کرنے کے لیے یہ ڈو ہماری ریڈی ہوگی ہم نے اس کو آدھی گھنٹے کی ریسٹ دینی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فلیکسبل ہو جائے چولے پر میں نے پانی ڈال کے رکھا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سمون آئل کا شامل کر دیا ہے اور ون ٹیبل سمون اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اور پانی کو بوائل ہونے دیں گے آدھا گھنٹا ہو گیا ہے کاؤنٹر پر میدہ سپرنگل کریں گے اس کو ہم نے روٹی کی طرح بیل لینا ہے اس کے دو ہی سے کر کے آپ دو پیڑوں میں ڈوائیڈ کر کے بھی اس کو بیل سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جگہ کھلی ہے تو آپ پوری شیٹ بھی اس کو ایک ہی ساتھ بھی بیل سکتے ہیں تو میں اس کو ایک ہی ساتھ بیلوں گی اچھا دیجئے ہم نے ایک شیٹ تیار کر لیا اس کی تکنے ساتھ دیکھ سکتے ہو یہ اتنی نہ موٹی نہ پتلی بلکل جیسے ہم گھر میں روٹی تیار کرتے ہیں یہ بڑی ساری ایک شیٹ تیار کی ہے پہلے ہم نے اس کو ایک اچھی سی لک جیسے بزار جیسی ہوتی ہے ویسے بنانے کے لئے ہم نے اس کی سائیڈیں ایسے کٹ لے لیا ہے یہ تاکہ ہم نے بلکل بزار جیسی لک کھائے کیونکہ وہ شیٹ جو ہوتی ہیں وہ ایسے چورس ہوتی ہیں یہ اس کو ہم نے ایسے اور اسی مہتھڑ کے ساتھ آپ اس کو ایگ نوڈل بھی اس کے بنا سکتے ہیں ان کو باریک بریک پٹیوں میں اگر ایسے باریک بریک کٹیں گے تو یہ ایگ نوڈل بن جائیں گے جیسے کہ میں اتا رہا ہوں اگر آپ اس کو بہت فائن کٹر کے ساتھ ایسے کٹو گے تو یہ ایگ نوڈل بن جائیں گے ایسے سیم ویسے اور ایسے ایسے آپ اس کے پیس بنا لیں اگر آپ کے پاس فٹ ہے تو اس کے حساب سے آپ نے تین انچ کی چوڑی پٹیاں کاٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس فٹ نہیں ہے تو آپ ہاتھوں کے حساب سے ایسے انگلیاں رکھیں اور یہ تین انگلیوں پر آپ ایسے نشان لگا دیں تو اس اس حساب سے آپ نے ساری پٹیاں کاٹ لے دی ہیں لزانیاں شیٹ بزار سے ایزی مل جاتی ہے لیکن وہ بہت مہلی ہوتی ہیں ساڑھے تین سو کی ڈیس شیٹ ملتی ہے تو یہ گھر پر آپ آسانی سے اگر آپ نے کم کونٹی میں بنانا ہے تو آپ ایک انڈے کے ساتھ بھی اس ہے ایک ٹائم کے لیے اگر آپ نے لزانیاں بنانا ہے تو آپ ایک انڈے سے بھی بنا سکتے ہوں اچھا یہ شیٹ بنی ہے اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے فل لمبی رکھنی ہے تو لمبی رکھنے اگر آپ نے ان کو بیچ میں سے ہاف کرنا ہے تو آپ ہاف کر لیں اور ان کو میں فریز کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اکٹھی سال اتنی زیادہ ساری بنا کر رکھنی ہے تو ان کو ہم سٹور کیسے کریں گے اس کو ہم نے ایسے کرنا ہے اس کو رکھنا فریزر میں ہے نیچے والے کھانے میں فریز میں نہیں رکھنا کوئی بھی آپ نے پلاسٹک شیٹ لے لینا ہے یا آپ نے پٹر پیپر لے لینا ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو گھر میں جو بھی شاپر ہے اس کو آپ نے کٹ کے دین وریا میں سٹیکھ científic میں پھائیں گے دوسری شیٹ اس کے اوپر شپ کریں جب ش Gang پھر اس کے اوپر دوسری یہی شیٹ رکھیں گے ایسے سٹیپ بائس سے ہم نے !... سٹیپ بائس سے ہی ہم نے شیٹ ہوسکتے جانے اور اوپر شائپر رکھتے اور لگрать گناiller کرب رائے میں بدوراؤ میرے بھی دو مہینوں کے لیے بھی اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور جب نکالا اور باہر رکھے روم ٹمپریچر پر لانے کی ضرورت نہیں ہے اوبلتے ہوئے پانی میں فریج میں سے نکال کے ڈریکٹ ڈال کے بوائل کھا بھی ہیں چولے پر جو دیجکی میں میں نے پانی ڈالا تھا اس کے اندر ون ٹیبل سپون آئل ون ٹیبل سپون نمک کا ڈال کے اور اس کو تھنڈے پانی میں نہیں ڈالنا جب اچھی طرح سے بوائل آجائے تو تب ہم نے اس کے اندر ایک ایک کر کے یہ جو شیٹس بنائی ہیں یہ اس کے اندر ڈال دیں گے جیسے نارمل ہم بزار سے لینے جاتے ہیں ان کو چھے سے ساتھ منٹ لگتے ہیں سیم ان کو بھی ساتھ آٹھ منٹ ہی لگیں گے بوائل ہونے میں اور جب اوبل رہی ہوتی ہیں اور پانی میں ہوتی ہیں جب ہم نکالتے ہیں تو یہ تھوڑی سی سٹکی ہوتی ہیں ہاتھوں کو چپکتی ہیں کیونکہ یہ بلکل فریش ہیں اس لئے یہ ہاتھوں کو چپکتی ہیں کیونکہ وہ بزار والی ہوتی ہیں انہوں نے پہلے سے کیمیکل وغیرہ ڈال کے اور ان کو خوشک کیا ہوتی ہے اس لئے تھنڈی ہونے کے بعد یہ بلکل ان کی چپک ہوتی ہے نہ وہ ختم ہو جاتی ہے ان کو ہم چھے سے سات منٹ لگا کے تو اچھے طرح سے بوائل کر لیں گے چھے سات منٹ میں یہ اچھی طرح سے بوائل ہو گئی ہیں اب ہم ان کو تھنڈے پانی سے واش کر لیتے ہیں یہ شیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکی اسی سٹکی ہے ہاتھ لگانے سے تھوڑی اسی سٹکی بننے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ فریش ہے اس لئے لیکن یہ پکنے میں اور کھانے میں بلکل اس کا ذائقہ بزار جیسا ہے تو آپ بھی گھر میں اسی طریقے سے ایسے یہ ساری پٹیا میں نے ایسے باش کر کے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ اچھا جو اگر آپ کی ریسپی آپ بنا رہے ہیں اور بعد میں آپ کے پاس ایسے شیٹیں بچ جائیں جو ان کو آپ نے ایسے رول کرنا ہے ایسے ایسے یہ رول ہو گئی ان کو آپ نے ایسے رول کرنا ہے رول کرنے کے بعد چھوڑی کے ساتھ آپ نے ایسے ان کی کٹنگ کر لینی ہے یہ ایسے تاکہ آپ کی کوئی چیز بھی ریسپی میں ضائع نہ جائے یہ ایسے بوائل کرنے کے بعد کی ریسپی بتا رہی ہوں بوائل کرنے کے بعد اگر آپ نے لزانیا بنا لیا ہے اور ایکسٹر شیٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں تو آپ ان کو زائع مت کریں ان کو ایسے تیس کر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایگ نوڈل آپ کے بن کے گھر میں آسانی سے ریڈی ہو گئے ہیں یہ ایسے اب آپ نے بس نمک میرچ مسالہ بنانا ہے اور اس کے اندر چھکن تھوڑی سی شر اڈ کر کے ڈالنی ہے آپ ویجیٹیبل ڈال لیں اور ساتھ میں یہ بوائل ہوا ہوا اگ نوڈل آپ اس کے اندر ڈال لیں یہ آپ کے پاس ایک ریسپی کے ساتھ یا دوسری ریسپی بلکل فری میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا آپ ایسے سارے اگ نوڈلز ہم نے ایسے شوپر میں ڈال دینا ہے بند کر کے تو اس کو کر دیں گے فریز اور یہ بوائل ہو گئے ہیں اور آپ نے بس مسالہ تیال کرنا ہے اور اس کے اندر چھکن ڈالنی ہے اور فوری سے یہ نکالنا ہے اور ایسے برم والے ہی ٹھنڈی اس میں مسالہ جو آپ نے تیار کیا ہوا ہے اس میں ڈال دیں گے یہ بلکل دس منٹ میں آپ کی ریسپی بن کے ریڈی جیسے اس کو تھوڑی سی ہیٹ لگے کہ تھوڑا سا پانی کا چھنٹہ لگا لیں جیسے اس کو ہیٹ لگے کہ دبالہ سے اپنی شکل میں آ جائیں گے تو آپ بھی ایزی گھر میں لزانیا شیٹ بنا کے اور اچھے طریقے سے صاف سچرے طریقے سے ہر چیز گھر کی بنی ہوئی بڑی بہ آسانی طریقے سے آپ بنا سکتے ہو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ